جیسے کشنا دوستو ہوں سواگت ہے آپ کا آج کی تیشہ ایسٹرالوجی میں کرشنیس ہاپنیس کرشنی ہی خوشی ہیں جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستو ہم لوگ آج بات کریں گے ورشک راشی اور ورشک لگن والوں کی کہ ان کا آنے والا یہ سندر ورش کتنا سندر رہے گا کون کون سی ان کو کچھ سترکتا برتنی پڑے گی تو اس میں اپائے بھی ہیں انت میں ویڈیو کے تو عوش ویڈیو دیکھئے گا آپ کو انفرمیٹیب بھی رہے گا اور آپ کے کام بھی جو ہے وہ آئے گا تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب عوش کر دیجئے لائک کریے کمنٹ کریں سپورٹ کرتے رہیے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں اتیہ بھار ہے نوٹیفیکیشن بیل عوش پوسٹ کر دیجئے گا تاکہ میرے دورہ پوسٹ کیے گا یہ ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے ہیں ڈبل ریکویسٹ ہے جن کو پرسنل کنسلٹیشنز لینی ہو اپنے کسی بھی سندر میں چاہے فائنانسز ہوں ہیلتھ ہوں مارڈ لائف ہوں سنتان ہوں پروفیشن ہوں عوش آپ مجھے سمپرک کر سکتے ہیں میرے نمبرز ویڈیو میں فلایش ہوتے رہتے ہیں ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی دیے رہتے ہیں ایمیل کے تھو بھی مجھے آپ سمپرک کر سکتے ہیں پرسنل کنسلٹیشنز پیڈ ہوتی ہیں یہ عوش سے دھیان رکھئے گا جن کو جوتش ودیہ پڑھنی ہو سرالتہ سے گہنتہ سے سپریچوالٹی سے عوش آپ مجھے سمپرک کر سکتے ہیں انہی نمبروں پر اسی ایمیل پر جسے آپ کو کورس کے بارے میں سب پتا چل جائے گا اور فیس کے بارے میں سب پتا چل جائے گا دوستو ہم لوگ آج بات کرتے ہیں ورشک راشی اور ورشک لگن والوں کی میں دیکھیں ہمیشہ کہتا ہوں دونوں سے کیوں لگن سے بھی اور راشی سے بھی کیونکہ بڑے بڑے جتنے بھی بدلاغ ہوتے ہیں یا ایک لمبے پیڈی ایڈ آف ٹائم کے لیے اگر ہم کو کچھ چیزوں کا آقلن کرنا ہوتا ہے تو اچھت رہتا ہے کہ لگن سے بھی کر لیا جائے اور چندر راشی سے بھی کر لیا جائے یہ وہ پہ فوکس زیادہ دینا ہے فائدے کے لیے وہاں پہ ہم اچھی طریقے سے اور دے پاتے ہیں اور ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ بھئی ہمارے فائدے جو ہیں کن کن چھتروں سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور جہاں جہاں ہم کو بچنا ہوگا ادھاران کے طور پہ وہاں دونوں ہی راشی سے اور لگن سے اگر آپ کو وہاں پہ کچھ سترک رہنے کی صلاح دی جا رہی ہے تو اوشہ آپ کا اس میں بھی بھلا ہوگا تو اس لیے دونوں سے دیکھ لینا اچھت رہتا ہے اور جو میں یہ بھوشفل بنا رہا ہوں سب راشی اور سب لگنوں کے لیے یہ اندر depend ہے ان کے سارے بھاووں کے اوپر جیسے اب ورشک راشی ہیں یا ورشک لگن والے ہیں ان کا ہر ایک بھاو میں لوں گا جیسے فرسٹ ہاؤس سیکنڈ ہاؤس پترکہ کا اور پورے ٹویلت ہاؤس تک کی ان کو کیا فل پرابت ہوں گے ان بارہ گھروں کے دوارہ یا ان بارہ گھروں کے سندرب میں پورے ورش میں تو جس سے آپ کو ڈیٹیل میں سب کچھ پتا چل جائے گا اور ایک اندازہ رہے گا اور جہاں پریشانی ہوں گی وہاں اوش سے آپ اپائے کر سکتے ہیں اپنے آپ میں صدھار کر سکتے ہیں چیزوں میں جو سب سے بڑا اپائے ہے ایکچلی اور جو آپ کی مول پترکہ میں دشا چل رہی ہیں جو آپ کی مول پترکہ میں ٹائم چل رہا ہے آپ کا وہ دیکھیں ضرور افیکٹ کرتا ہے دشاؤں سال کو یا جو ہم یہ بھوش فل بناتے ہیں اس کو ضرور افیکٹ کر رہا ہے اگر بہت اچھا کہا جا رہا ہے ادھارن کے طور پہ کہ آپ کو مان لیجئے مکان کی پرابطی ہوگی ہی ہوگی اس ورش ادھارن کے طور پہ ورشک راشی ہے ورشک لگن والوں کے لیے اب آپ کی مول پترکہ میں دشا اچھی نہیں چل رہی ہے کہنے کا سندرب ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ آپ کو مکان جو ہے لینے کی اچھا رہ جائے آپ لینا پائیں یا ہو سکتا ہے آپ بڑا مکان ادھارن کے طور پہ لینا چاہ رہے ہوں پرنتو اپنی مول دشا کی وجہ سے جو پترکاؤں میں چل رہی ہے آپ لوگوں کی وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ اس سے چھوٹا مکان لے پائیں تو کچھ بدلاو یا چینجز دیکھی ہوتے عوض سے دیکھے جائیں گے جب مول پترکہ کی دشا کی بات کریں گے اپنے نجی جیون کی بات کریں گے تو اس کا دھیان عوض رکھیے گا اس کے لیے آپ عوض سے صلاح لے سکتے ہیں تو اگر ہم لوگ بات کریں ورشک راشی اور ورشک لگن والوں کی فرسٹ ہاؤس کی تو میں یہ کہوں گا کہ کافی اب کی بار وہ لوگ ہیلتھ کونشیس رہیں گے بہت ورشک راشی اور ورشک لگن والے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی ایکسرسائز کے دوارا کسی بھی فیزیکل ایکسرسائز میں لے کے یا اس طرف ان کا رجحان ہوگا چاہے یوگا ہو رننگ ہو ووکنگ ہو کسی بھی پرکار کا سپوٹس ہو اس سے وہ اپنے جو شاریدک شمتہ ہے اس کو عوض سے بڑھائیں گے یہ بہت سندر چیز ہے وجہ کیونکہ سواست ہے سندر سواست ہے ہیلتھ ہے اگر اس کی طرف بڑھتے ہیں ورش میں یا اس کا خیال رکھتے ہیں آپ ورش میں تو نائنٹی پرسنٹ چیزیں آپ ویسے بھی ٹاکل کر لیتے ہیں بھئی ایک سندر شریر جب آپ کے پاس ہوگا سواست شریر ہوگا تو باقی کی اٹھا پٹک اوچھا نیچا جیون میں چلتا رہتا ہے وہ آپ آسانی سے ہانڈل کر لیں گے تو ہیلتھ پوائنٹ و ویو سے میں یہ کہوں گا اچھی رہے گی ہیلتھ جڑیں گے ضرور جڑنا ضرور چاہیے آپ لوگوں کو وہاں بہت فائدے ہوں گے دوسرا کسی بھی پرکار کا کمپٹیشن دینا چاہتے ہیں اوچھ بہت سفل ہوتا ہوا دیکھا جا رہا کمپٹیشن کے لیے میں یوں کہہ دوں کہ جی جان لگا دیں گے یہ بہت سندر بات ہے کسی بھی پرکار کی پرابلمز کشت دشمنی کوئی بھی چلے آ رہے ایسے ایجنڈاز جو آپ کے لیے کشت کاری تھے یا جن کو سلجھانا بہت زیادہ ضروری تھا اور آپ سلجھا نہیں پا رہے تھے اس سمیں آپ پرابر پوزیشن میں ہوں گے سویم کہ ان چیزوں کو آپ پچھار سکے اب چاہے وہ کوئی دشمنی ہوں کبھی کسی سے اٹھا پٹک ہوئی ہو اس کو آپ آسانی سے ہانڈل کر لیں گے کسی پرکار کے روگ رن پرشانی جھنجٹ اس کو آپ دبا پائیں گے چاہے کوئی ہو سکتا ہے لونز ہوں آپ کے اوپر اتارنے کی اس بار آپ کے اندر پوری دردتا اور چھمتا رہے گی جو بھی لوگ ورشک راشی اور ورشک لگن والے کسی لاؤ انفورسنگ والی جابز میں ہوں جانا چاہتے ہوں کسی بھی پرکار کی پولیس ہے دیفنس ہے ان چیزوں میں جانا چاہتے ہوں ان والے جابز میں جانا چاہتے ہوں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جابز ہوں ان میں جانا چاہتے ہوں اوش ان کو سفلتا پرابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے اوش وہ ایک قد یا ایک پد ان کا اوپر اوش بڑھے گا ان کی پوزیشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی اپنے ہارڈ ورک سے اپنی ویل پاور سے جس کو کہتے ہیں نا کہ میں خود کروں گا اوش روپ لیکن یہاں پہ ایک بات اوش دھیان رکھنے کی ہے کہ ارجہ کا کئی پرانی پرشانیوں کو دور کریں گے اور وہ ہوگا آپ کے اپنے کانفیڈنس دکھائیں جو چیزیں پراست آپ کر پائیں گے کوئی روک جھنجٹ ہو ایک چیز آپ کو خیال رکھنی ہے کچھ چیزیں کچھ ختم کرنے کے بعد کچھ پرابلم ختم ہوئی نئی پرابلم نہ جنم کبھی کبھار بہت ایکسٹریم جس کو کہتے ہیں امپلسیو ہو سکتا ہے کام میں لگائیے اپنے پروفیشن میں لگائیے اپنی ارجہ جو چیزوں کو سلجھانے میں اس میں لگائیے انیسیسرلی لوگوں کو نئے پرابلم اور نئے دشمن مت کریئیٹ کریے کہنے کا اردھ یہ ہے سب کو ساتھ میں لے کے چلیے سب کی سنیے سلح اوش لیجئے اگر آپ لے سکتے ہیں بیٹر رہے گا آپ کے لئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے من کی کرنی بھی ہے سنیے ضرور اپوز مت کریے بلنٹلی کسی کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ ان کو ignore کر رہے ہیں avoid کر رہے ہیں وہاں کسی پرکار کی نئی رنجش اتپن ہو سکتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ایک بات اور دیکھئے ورشک لگن والوں کے لیے یا ورشک راشی والوں کے لیے ان کے فرس ہاؤس میں کیتو بیٹھا ہوا ہے سیونت ہاؤس میں راہو بیٹھا ہوا ہے تھرڈ ہاؤس میں شنی اور برس پتی یہ پورے ورش دو ہزار اکیس میں آپ لوگوں کے بیٹھے ہو ہیں تو ایک بات دھیان رکھئے ہم لوگوں نے جب کتھا شروع کری ہے کہ کیسا آپ کا ورش رہے گا ساتھ میں کیتو فرس ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے کئی بار کیا ہو سکتا ہے ہمارا جو وہ تیمپریمنٹ ہے یا راشنس ہے یا کسی سے بہت ہارش بول جانا ہے یا ہارش لی ان کے طرف ایک بہت سٹرونگ کریکٹر بن کے اُبھر نا ہے کسی کے لیے وہ اُچت نہیں ہے دیکھئے کہ پہلے آپ کے گھر میں بیٹھا ہے رشق راشی والوں کے لیے تو میں یہ کہوں گا دو چیزیں کر سکتا ہے ایک تو آپ کے نیچر کو بہت کمپلیکس کر سکتا ہے بہت ساری الجھنے آپ کے لیے خود کر سکتا ہے دیکھئے کوئی پاسٹ کی باتیں لے کے آپ کو دوند لڑائی جھگڑے ان میں ڈلوا سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی چیزیں پاسٹ کی اہر آئیں اس چیزوں کو لے کے بھائی چیزیں صحیح چل رہی ہیں اب کیتو پہلے بیٹھے ہوئے کیتو پاسٹ کا پلانٹ ہے کسی پرکار کی آپ کو من میں ادھر بن بن بنائے جائیے جو اس کا ایک کیتو کا سمبند سپریچوالٹی سے ہے کسی ڈیپ ریسرچز سے ہے اگل پرکٹسز سے ہے اس میں جائیے اپنے آپ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس ورش میں کیتو آپ کو فرس ہوس میں بیٹھ کے شاید یہ انڈیکیشن بھی دے رہا ہے نصیحت بھی دے رہا ہے اپنے آپ کو سمجھ کیا گلتی ہیں کیا پرشانی ہیں آپ کے اندر کون کون سی شورٹ کمینگز ہیں جن کو دور کر کے آپ بہت اچھا ہو سکتے ہیں آپ کی سکسس میں آپ کی بڑھوتری میں چار چان لگا سکتا ہے انتہ فرس ہوس میں کیتو بیٹھا ہوا کئی پرکار کے آپ یہ سمجھ دیجئے انیویشنز دے سکتا ہے رکاوٹ دے سکتا ہے آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے کبھی زیادہ کرود اتپن کر سکتا ہے آپ کے دماغ میں کیونکہ فرس ہوس میں دیکھئے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی انرجی تو وہاں سمجھ سکتے ہیں جانے کے بعد الجن بھی پیدا ہوتی ہے وہیں جا کے ہم سب سے زیادہ چھٹ پٹاتے بھی ہیں اگر ہمارے پاس آکسیزن نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے گھر میں بیٹھ کے پہلا گھر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اپنے لئے دیو رسپیکٹ پیدا کریے گھان کے تھو اپنے آپ کو سمجھ لوگوں سے ملیے اور جن لوگوں سے ملیے ان کے ساتھ گھان پون وہوار کریے ہر پرکار کا کیونکہ آپ میں اتنی گہرائی ہے اور کیتو کیونکہ کہیں نہ کہیں ساتھوک پلانٹ کی شریڑی میں بھی آتا ہے تو اس والے پارٹ کو اس کو ایکسپوز کریے کسی طریقے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انٹروورٹ ہو جانا ہے کانفیڈنس گر رہا ہے کسی پرکار کا ہم کچھ کام نہیں کر پا رہے ہیں اس طریقے کا بلکل بھی موڈ میں مت رہیے کنفیوز مت رہیے بلکل بھی اوش صلاح لے لیجیے اگر کسی بات میں آپ کو ذرا سا بھی سنشیخ ہوتا ہے سیکنڈ ہاؤس کی ہم لوگ بات کریں تو سیکنڈ ہاؤس میں میں یہ کہوں گا کہ اکسمات دھن پرابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو سیکنڈ ہاؤس ہمارے پریوار کا ہے ہماری وانی کا سکتا ہے ہر پرکار کی سندر وانی گیان پون وانی آپ کرتے ہوئے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بزنس میں وستار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دھن بہت سندر کمائیں گے اپنے کام کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پریوار میں بڑھوتری نظر آ رہی یا آپ نے کسی پرکار کے کوئی سٹاک ہے شیئرز ہے یا کسی پرکار کی انویسٹمنٹ پہلے کری ہو تو آپ کو بہت لاب اپراب تو ہو سکتا ہے یہاں پہ میں یہ بھی بات بتاؤں گا کہ یہ بھی دھیان رکھئے گا کہ بہت جلدی سے فائدے کے چکر میں کوئی جوا یا اس طرف مت چلے جائے کیوں کیونکہ وہاں اکدم سے گڑھ بڑا ہٹ ہو سکتی ہے پیسہ ڈوب سکتا ہے یہ یاد رکھئے گا ہاں جو آپ پلاننگ کر کے بزنس کریں گے بزنس کو بڑھانا ہے وستار کرنا ہے نئی نوکریاں پریوار کے اندر آنند کئی ریٹرنس کے دوارہ آپ یہ بھی سمجھ دیجئے اپنی گیان بدھی کو لوجک کو لگائیں گے آپ اپنی وانی میں اور آپ کی وہ وانی جو ہے آپ کو بہت شکفل پردان کرائے گی دھن کے معاملے میں اور آپ کے روزگار کے معاملے میں پروفیشن کے معاملے میں بہت سندر ہیں انٹیویوز جن کو دینے ہیں اوش کلیر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پریوار میں یہ کہوں گا کہ ہر پرکار کی سلبتہ سندرتہ اپلبدیاں نظر آ رہی ہیں لیکن ایک بات اوش دھیان رکھئے گا کہ پریوار میں کسی پرکار کا کوئی بہت شورٹ دیوریشن کے لیے کبھی بھی کوئی ایک جس کو کہتے ہیں نا انوانٹڈ سیچویشن آ سکتی ہے اور وہ انوانٹڈ سیچویشن بہت فاسٹ ہو سکتی ہے کہ جیسے چھے دن کے لیے آئی یا آدھے مہینی کے لیے آئی اور اس کے بعد چلی گئے لیکن وہ کچھ ٹربل دے سکتی ہے فیملی کو لے بہت سندر طریقے کی بولیں گے بہت لوجیکل بولیں گے آپ کے لیے بولنا بہت ضروری بھی ہے میں یہ کہوں گا آپ لوگوں کے لیے جو آپ کو فائدہ دلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے چاہے وہ وزڈم سے بھرا ہوا نہ ہو آپ کا بولنا وہ جس کو کہتے ہیں ڈپلومیس ہم گیان وردک بات بولیں گے سمجھداری کی بات ہی کریں گے اور ایک ہوتا ہے کہ سمجھ پڑھنے کے انسار ہم اپنی بھاشا کو بدل لیتے ہیں تو شاید آپ وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس سے آپ کو بہت پروفٹ بھی ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے جو بڑے بھائی ہیں آپ کے جو گھر میں ہوں گے وہ آپ کے فیملی میں بزنس میں کسی پرکار کے ایکسپینشن میں مدد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں وہ بھی بہت سندر بات ہے یا کوئی باہر کے دوست ہیں کوئی باہر کے لوگ ہیں جس کو کہا جاتا ہے نئے لوگ ہیں نئے بزنس ہیں آپ کو اوش پراب تو ہو سکتا اس سے بڑے لاپ کمائیں ہم لوگ تیسرے ستھان کی بات کریں ورش راشی اور ورش لگن والوں دیکھئی وہاں پہ شنی بہراج بھی راجے ہوئے وہاں پہ برسپتی بھی ہیں جو کی نیچ کے بیٹھے بھائی بہنوں کے اوپر آپ کو دھن خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے کئی بار آپ کو اپنی سنتان کے اوپر دھن خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے کئی بار آپ کی چھوٹی چھوٹی یاترائیں ہوں گی جو آپ کے لیے فل لائک رہیں گی میں کہوں گا وہ آپ کو کئی سمیں تک کی کرنا پڑے گا جو آپ کو انتتہ اپلبدی عوض سے پردان کرے گا اور اگر وہ ودیش سے سمبندت ہے کوئی کام جو آپ کرتے ہیں تو آپ یقین مانئے سال کے انت تک دو ہزار اکیس تک اس میں آپ کو بہت سندر فل پرابت ہوتے نظر آ رہے ہیں ویسے بھی دیکھئے شنی جو ہے تھرڈ ہاؤس میں بیٹھ کے شفل ہی پردان کرتے ہیں یہاں پہ تو ان کی اپنی راشی ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سشکت ہوں گے کام کرنے میں جو اپنے ہاتھوں سے سمبندت کوئی نئی ایجنسی کوئی نئی فاکٹری ڈالنا کوئی نئی مل ڈالنا کسی بھی پرکار کا سب ہو سکتا ہے کسی پرکار کا کئی بار جو ہے آپ کو اپنے ہاتھوں کا خیال لگنا پڑے گا کئی بار جو ہے آپ کو اپنی جو لوگوں سے ڈیلنگ کرتے دورہ کام کے دورہ کسی پرکار سے ان کو ہرٹ نہیں ہونا چاہیے بہن بھائی آپ کے سہیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ریلیٹیوز ہیں مطر گن ہیں وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے ہر پرکار کی اچھی رہے گی پیشنس اچھا رہے گا ایک تو سویم انرجی سے بھرپور ہوں گے دوسرا تھرڈ ہاؤس جو ہمارے لیے کار کرنے کی ہماری شمتہ درش آتا ہے وہ بہت زیادہ سندر رہے گی لیکن ہاں بڑوں کا کہنا مان کے چلیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ یاتراؤں میں کچھ وہ کوئی ریزلٹ خراب آنے والا ہے اس کا یا آپ کو نہیں کرنے چاہیے نہیں اوش کرنے چاہیے آپ لوگوں کو آپ کے بھائی بہنوں کو بڑھانا ہو آپ کے اپنے وستار کرنے ہو کام کو بے ججک بنا سوچے ہوئے آپ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں وہ آپ کو لاب ہی پردان کریں ہم لوگ چوتھے ستھان کی اگر بات کرتے ہیں ورشک راشی اور ورشک لگن والوں کے لئے تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماتا جی کے سمبند میں خوشیوں کے سمبند میں گھر کے سمبند میں چیزیں انکول رہیں گی لیکن یہاں پہ یہ اوش بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن کی مات جی کی تبیت ٹھیک نہیں ہے ان کا خیال رکھ جانا ضروری ہے بہت زیادہ کئی لوگ ایسے ہیں ورشک راشی یا ورشک لگن والے کچھ پروپٹیز خریدیں گے باہر ہو سکتا ہے کسی مطر دوست کی مدد سے خریدے ہو سکتا ہے جہاں رہتے ہیں وہاں سے دور جا سکتے ہیں وہاں مکان لے سکتے ہیں تو مکان کی پرابطی ہوتی دکھائی دے رہی ہے لیکن کئی ورشک راشی اور کئی ورشک لگن والے ایسے بھی ہیں جو اپنے ستھان سے دور جا کے مکان خرید رہے ہیں یا زمین خرید رہے ہیں اس طریقے کی بات ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہاں جن کو اپنی پرابٹی بیچ نہیں ہو اب کی بار ورشک راشی یا ورشک لگن والے ان میں ہو سکتا ہے کچھ ڈیلے ہو یا ان میں ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ ان کو نا پرابط ہو جو وہ چاہتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاں یہ بھی میں آپ کو اوش بتاؤں گا کہ دیکھئے جو گھر کی ہیپنس ہے وہ کئی بار آپ کے اپنے کاموں میں جو آپ بہت زیادہ آپ کی بار الجھے رہیں جس کو کہتے ہیں آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ہر پرکار سے آپ فائنانس ارینج کر رہے ہیں اپنے کاموں کو بڑھانے میں کرنے میں نوکری میں جس پرکار کے بھی آپ جوبز میں ہیں تو ہو سکتا ہے گھر میں کبھی کبھار آپ ٹائم کم دیں کبھی کبھی دیکھئے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ان ساری چیزوں کے بیچ میں گھر میں ہیپنیس خوشی کا محول بنا رہے تو اوش وہاں پہ ٹائم دیتے رہیے وہاں اوش اپنا ٹائم سپنڈ کریے بچوں کے ساتھ پریوار کے ساتھ وہ بہت زیادہ ضروری ہے چیزیں اوش ہوتی رہیں گی آپ کی لائف میں آگے بڑھتی رہیں گی پلبدیاں بھی کئی پرابط ہوں گے ہاں اگر آپ گھر سے دور ہی چلے جاتے ہیں نوکری کے سمبند میں یا بزنس کے سمبند میں تو ایک الگ بات ہے کہ کئی لوگ اس طریقے کے موڈ میں یا فیز میں رہنے والے ہیں جو نہیں ہیں وہ گھر پہ اپنا پورا ٹائم دیجئے گھر والوں کے ساتھ بڑے سندر طریقے سے بہوار کریے کیونکہ ان کو آپ کی ضرورت بھی رہے گی اور آپ کو اپنی پریزنس وہاں پہ شو کرتے رہنا بھی چاہیے ہاں یہ اوش کہوں گا کسی پرکار سے اگر کوئی پولٹیکل سینیاریو ہے یا پولٹیکس میں جانا چاہتے ہیں ان سب مدل میں جانا چاہتے ہیں وہ سب کام میرے حساب سے میری گرنہ کے حساب سے شب نہیں دکھائی پڑتا ہے کہ کسی پرکار کے پولٹیکل کریئر کی طرف آگے بڑے کیونکہ کافی مدبید ہو سکتے ہیں کئی لوگوں میں آپ کے پیٹ کے پیچھے جو آپ نہیں جانے ہو سکتا ہے ہم لوگ اگر بات کریں پنچگ ستھان کی جو کی ودیہ ہے گیان ہے سنتان ہے نئی پر پوزیشن ہے کسی پرکار کا کئی پرکار کی وردی ہے سدھی ہے پوجہ ہے ہر پرکار کا تو دیکھئے یہاں کا جو لارڈ ہے ورشک راشی اور ورشک لگن والوں کے لئے وہ ہے گرو مہاراج تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کئی لوگوں کی سنتان جو ہے وہ نوکری کے لئے آگے بڑھے گی نیا ان کا جوب سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے شروعات میں ان کو اپنے من مطابق جوب نہ ملے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے آپ ان کو پسٹ کرتے رہیے آپ ان کو انرجائز کرتے رہیے کہ آگے اوش محنت کرنے پہ ان کی حساب سے فل پرابت ہوں گے گینز پرابت ہوں گے یا وہ اگر کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان سے آپ یہ کہ اپنے بڑوں کو یا جن کے ساتھ بھی وہ کام کر رہے ہیں یا جن کے ساتھ میں بھی وہ کام کے ٹچ میں آتے ہیں ان کے ساتھ مدر ویوار بنا کے رکھیں نہیں تو ہو سکتا ہے کبھی کبھار ان کے اس کارن کی وجہ سے ان کے کچھ دیلز ان کی کچھ پرشانیاں اُبھر سکتی ہیں صحت کا خیال بھی سنتان کو رکھنا اوش ضروری ہے کیونکہ کئی بار ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے کسی بھی آپ کی سنتان کو ہو سکتا ہے اور اگر مول پترکہ میں بھی کچھ ایسا شو ہو رہا ہے تو کچھ تھوڑی بہت بیماری کی کرنی پڑے گی اپنے ایگزام کلیر کرنے میں اپنی پڑھائی میں جس کو کہا جاتا ہے ایفرٹ زیادہ ڈالنے پڑیں گے اور آپ ڈالیں گے بھی ڈالنے چاہیے بھی آپ لوگوں کو ففت ہاؤس میں دیکھیں جو 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 پیٹر ہے وہ نیچ کا بیٹھا ہوا آپ لوگوں کے لیے اچت نہیں رہے گا کہ بھئی بھلی بھلی برکار کی بات بتا رہا ہے کہ آپ ایسا کام کر لیجئے جس سے آپ کو ودیہ میں گیان میں فائدہ ہوگا آپ سندر کام کر پائیں گے یا اس طریقے کی تبدیلی کریے اپنی پڑھائی میں اور اگر آپ وہ بات نہ مانیں اپنے ٹیچرز کی گرو کی اویل نہ کرتے ہیں تب آپ کو دیکھ ایڈوکیشن میں پرابلم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کئی ورشک راشی اور ورشک لگن والوں کی سنتان جو ہیں کئی بار ان کو کام کرنا پڑ سکتا ہے ان بیٹوین دیر ایڈوکیشن ابھی جو چل رہی ہے ان کے لئے یہ بھی دیکھئے سمبھاب نہ بن کے آتی ہے ان کے لئے ورشک راشی ورشک لگن والے خود اگر میں بات کروں تو وہ ایڈوکیشن کے لئے ہو سکتا ہے کہ دسٹنٹ لرننگ کا سہارا لیں باہر جا کے پڑھنے کی بجائے ہو سکتا ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے آج کل کے زمانے میں کوئی دسٹنٹ لرننگ کا کورس ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں ایڈوکیشن میں کچھ بریک وہاں پہ کچھ پرابلمز عوش نظر آتی ہیں جو آپ لوگوں کو سیریسلی دیکھنا چاہیے اس کو اسی حساب سے پلان کرنا چاہیے کوئی ایک دم سے جس کو کہا جاتا ہے انسٹنٹ مانی کوئی بہت انیکسپیکٹیڈ لٹریز پروفیٹس اس طرف بلکل بھی مت پڑی اس طرف کوئی چیزیں آنے والی بھی نہیں ہے ہارڈ ورک ہی اس سندرب میں رہیں کہ نہیں ہم کہیں سے کوئی منی بنا لیں بیچ میں آپ کو عوش ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے انیکسپیکٹیڈ منی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے جیسے کہیں کہ لگ جائیں بارہ مہینے اسی میں لگے ہوئے معلوم پڑھ رہے لوٹری ستار کے روپ میں دے سکتے ہیں یہ کتہ ہی ارث نہیں ہے کہ آپ کسی لوٹری اور ان سب چیزوں میں پڑھ جائیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو لوس ہو سکتا ہے ایک دم سے آپ کو پتا نہیں چلے گا اور وہ گڑھ بڑھا جائے گا یہ مت ڈسپلین اپروچ میں ایک صدی ہوئی اپروچ میں کام کرنے کو کہہ رہا ہے ان تھا وہاں جوپٹر بیٹھا ہوا ہے نیج کا ہو کے کسی پرکار کے ایکسپانشنز کسی پرکار کا آپ کا وستار والا رویہ ان چیزوں کی طرف آپ کو کشت کاری ساویت ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے ریسپیکٹ کی وجہ سے نہ دینے کی وجہ سے سندر طریقے سے اپنے رشتے کو نہ چلانے کی وجہ سے آپ کے جو کوئی رومانسز ہیں وہ بریک آ جائیں اس میں مس انڈسٹیننگ آ جائے یا کوئی اس کا فائدہ اٹھا جائے آپ کے جو پارٹنر ہیں جن کے ساتھ آپ کے ریلیشنز ہیں ان کو کوئی الٹی سی دی بات بتا دے یا کوئی بڑا آپ کے بارے میں بتا دے کہ بھئی یہ آدمی اس طریقے کے اچھت نہیں ہے تو آپ کے ریلیشنشپ میں درار آ جائے چیزیں بہت انڈسٹینڈ کر کے اپنا دماغ کو وستار کر کے سمجھ داری سے ریسپیکٹ دیتے ہوئے اپنے ریلیشنشپ کو چلیں گے چاہے وہ لیو ریلیشنشپ چاہے بزنس پارٹنرشپ چاہے کوئی بھی ہو وہاں پہ آپ کو فائدہ ہی پرابط ہوگا کوئی چیز سنی سنائی پہ وشواس مت کریے کہ بھئی کہیں سے سن لیا آپ نے بھی کوئی چیز اور اس کی وجہ سے کوئی پرابلم کریٹ کر لی یہ آپ کو بھاری نقصان دے سکتی ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کے پرانے کوئی ریلیشنشپ ٹوٹ سکتے ہیں دھن کی ہانی ہو سکتی ہے سنی سنائی باتوں میں یا امپلسی ہو کہ کوئی ڈیسیجن اس کھوڑے سمیں کے لیے کچھ ریلیشنشپ آپ کے جیون سے جا سکتے ہیں جو پھر کبھی نہ لوٹیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے منتر پوجہ سدھی میں یہ اوش کہوں گا کہ ان کے لیے ڈیٹام رہی جو آپ کرتے ہیں بڑی نشتہ سے کرتے رہی برش راشی لگن والے کرتے بھی ہیں سپیرچوالٹی ان کے ہے اندر ہر طریقے سے اور اب کیتو فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے تو اجاغر کرنے کی بھی اس کو ضرورت ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنے گروہ کو اپنے بڑوں کو اپنے ایلڈرز کو یا کسی پویہ پارٹ کو چھوڑ کے کوئی رانگ وے آف سپیرچوالٹی پکڑ لیجئے کوئی ایسا تنتر منتر جس کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو نقصان دے سکتا ہے یا اپنے گروہ سے بڑوں سے بینا پوچھے کوئی منتر اٹھا لیا وہ کرنے لگے وہ ہانی آپ لوگوں کو دے سکتا ہے ایسا کتہ ہی کام نہ کریے گا آپ لوگ ہاں یہ عوض ہے جتنا دھرم پہ رہیں جتنی اپنی پوجہ پارٹ میں سجگ رہیں جو آپ کرتے ہیں اپنے لیویل پہ اتنا ہی آپ یہ سمجھ لیجئے اگر کسی بڑے سے آپ کی تو میں میں ہوتی بھی ہے آپ کے لائف میں کوئی بڑا ہے ایلڈرز ہیں آپ کے ٹیچرز ہیں جو بھی رسپیکٹڈ لوگ ہیں اگر آپ ان کو دیو امپورٹنس دیتے ہوئے چلتے ہیں ان کا سممان کرتے ہوئے چلتے ہیں ویسے بھی سیونٹی فائی پرسنٹ مسیبتیں آپ کے جیون سے ٹل جائیں گی ہاں اگر آپ ان کے ساتھ علج گئے ان کے ساتھ آپ نے کسی پرکار کی پرابلم کرنے لگے یا کوئی جس کو کہتے ہیں اپنا گیان میں اور کرم میں ایک دم سے کہیں لڑائی اتپن ہونے لگی کسی چیز کو لے کے وہ اچت نہیں ہے کیونکہ کچھ چیزوں میں گیان ہے سمجھ داری ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے تو کرم بھی اپنی زگا امپورٹنٹ ہے اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں اس ورش کہ نہیں کرم سب کچھ ہے میں کرم کرتا رہوں گا اور دوسری بات ہے کسی بھی پرکار کا گرو گیان سپرچ پوجا پارٹ اس سے کچھ نہیں ہوتا یا میں یہ نہیں کروں گا یا جو میرے ساتھ تھے ان کو میں اوور لک کر جاؤں گا یہ گلت چیز ہے اس میں آپ کو نقصان ہو جائے گا ہم لوگ چھٹے ستان کی بات کریں ورش راشی اور ورش لگن والوں کی تو میں یہ کہوں گا یہاں پہ اتتم ستتی ہے مطلب کوئی پرشانی کوئی کشت کوئی دویدہ جو بھی ہوگی آپ بہت آسانی سے اس کو نیچے دبا لیں گے ایسی کوئی فورس نہیں ہوگی اب کی بار جو آپ سے یوں کہہ دوں سیدھے طور پہ لوہا لے سکے ایک طریقے سے ہاں یہ میں اس چیز کو اگزاجریٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں آپ سویم آگے دیکھئے گا کہ ارجہ بھرپور رہنے والی ہے آپ لوگوں کے اندر ویل پاور بہت سندر رہنے والی ہے کوئی بھی چیز کو لیڈ کرنا کسی بھی چیز میں آگے بڑھ کے فاند جانا اس بار آپ کرتے ہوئے نکھائی دے رہے ہیں کسی پرکار کے جھجک کسی پرکار کا انڈیسیسیونیس کو پار کر جائیں گے آپ لوگ یہ بہت سندر بات ہے کوئی روغ رن شتو پریشانی ان سب کو آپ نیچے دبا دیں گے بس خیال یہ رکھنا ہے نعمت اتپن کر لی یہ نہ ہو کہ آپ اپنے ویوار سے پرانی چیزیں ختم کریں کوئی کوٹ کیسز کوئی پرشانی کوئی کش اب نئی چیزیں اپنے اوپر اوڑ لی ایسا نہیں ہے اس انرجی کو کنسٹرکٹیولی استعمال کریے کئی بار ایسا بھی ہوگا کہ ورگ پلیس پہ آپ کی انرجی دیکھنے لائک ہوگی زبردست کام کر رہے ہیں اب دوسرے نہیں کر پا رہے ارے بھائی ان کی دوسری انرجی ہے کم سے کم وہاں مت الاج نہیں تو لوگ آپ کو ہو سکتا ہے ریش سمجھ لیں گڑبر سمجھ لیں اور آپ سے دوری بنانے لگے لڑائی جھگڑا زبردستی کا اتھپن ہو جائے ایک پاور گیم شروع ہو جائے آپ کے اور ان کے بیچ میں جبکہ آپ کے من میں ایسی کوئی منشاہ نہیں ہے بہت صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں بٹ آپ کو ان کا بھی انرجی دیکھ کے چلنا پڑے گا کوئی بھی ایسی شطرور روگ ایسا نہیں ہے جس کو آپ نہیں پچھار پائیں لیکن ہاں اگریسی مت ہوئی ایمپلسی مت ہوئی سویم سے لڑائی جھگڑے کی طرف بلکل بھی مت بڑی جو پورا ورش کے لیے آپ کی ایک ایسی استطیق بنی رہے گی تو اس ارجا کو بہت سندر طریقے سے استعمال کر ئے نہ کی کسی چیز میں پرابلم یا ان سب چیزوں میں لانے کے لیے ہاں اپنے پتا جی کے ساتھ بھی بڑا ریسپیکٹ سے چلی ایسا نہیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی کوئی مت بھیت کر رہے ہیں اب اتنا اپنے آپ کو پاورفل انڈویجولی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میں سارا کام خود کر لوں گا تو اب بڑوں کا کوئی فادر کا کوئی کسی کا رگارڈ نہیں ایسا کتہ ہی نہ کر یہ وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور آپ کی جیت آپ کی ارجہ آپ کی شمتہ آپ کی ابلد دیاں ان سب لوگوں کے بغیر ان کے آشیش کے بغیر سب بیکار ہے اس لئے اس طرف بلکل بھی کوئی ایسا کام مت کر کئی اس طریقے کی پرابلم ہیں جو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں وہ کسی بھی سمبند میں ہو سکتی ہیں دیکھئے وہ آپ کریں گے نئی نوکری نئی پوزیشن اوش کرتے ہوئے نظر آرہ رہے ہیں سپورٹس ایتھلیٹس کسی پرکار کے انجینئرز مکانیکل سیویل انجینئرنگ یہ والے لوگوں کو بہت فائدہ نظر آ رہا ہے جن کا اگنی سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کام ہے بہت شب رہے گا تو ہر دنیقے سے سندر ستی ہے میں یوں کہوں گا چھٹے ستھان کا وپریت راج یوگ آپ کو پرابت ہوگا ورشک راشی ورشک لگن والوں کے لیے تو کوئی بھی پریشانی یا کشت اتنا بڑا نہیں ہوگا جو آپ کے قد کو نیچے دبا پائے سویم آپ اپنے آپ کو نیچے دبا دیں اپنے کار گزاریوں کی وجہ سے تو وہ ایک الگ بات ہے دیکھیں ہم لوگ سبتم ستھان کی بات کریں ورشک راشی اور ورشک لگن والوں کے لئے تو دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ وہاں راہو بیٹھے ہوئے بہت ساری اپورچنٹیز بہت ساری آگے بڑھنے کی شمتہ ویدیش سے فائدے کئی پرکار کے لاب کئی پرکار کے کمفرٹ لگجریز کئی آؤٹر ورل کے ساتھ نبھانا وہ بہت سندر بات ہے وہ آپ بہت لاپ بھی دلاتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن میں نے آپ بتایا ہے کہ برسپتی نیچ کے رہیں سب کے لئے پورے سال آپ کے تھرڈ ہاؤس میں بیٹھے ہیں سنیئے بڑھوں کی بات ان کو کاٹی مت دیکھئے اور راہو سبتم ستھان میں یہ بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے اپلبدی لاپ کمفرٹ لکجری ودیش سے فائدے ہر پرکار کی یاترہوں سے فائدے ودیش یاترہ جن کو کرنی ہے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن جو چیزیں سننے لائک ہیں وہ سنیے سننے لائک کیا ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے چرطر سے نہیں گرنا چاہیے ہم لوگوں کو غلط کام نہیں کرنے چاہیے جیسے کوئی مدرہ پان ہیں غلط چیزیں وہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ ایک جس کو آپ کہیں کہ یہ بڑی common چیزیں لیکن سب سے important چیزیں یہ ہمارے جیون کو ہمارے کرم کو ہمارے گھر کو ہمارے ریلیشنشپ کو خراب کر سکتی ہیں دیکھئے چلتر اتم رہے سب کچھ اتم رہے آپ کا آپ کی نیت سندر رہے گی سب کچھ سندر رہے گا کئی پرکار کے بہت انجانے لوگوں کے ساتھ آپ بزنس کر سکتے ہیں جو فروٹ فل ہو سکتا ہے اگر آپ اپنا ٹراک ریکارڈ سیدھا رکھیں گے ذرا سا اگر آپ ڈائی ورٹ ہوئے کھا پی رہے ہیں نئے لوگوں کے ساتھ پتا نہیں ہیں کوئی بہت ان کے بارے میں جانکاری نہیں لے رہے ہیں اند میں معلوم پڑا سب گڑھ سنس آف یوں کہہ دوں فیم ایک پاپولارٹی دیتا ہوا باہر عوش نظر آ رہا ہے لیکن اس کا دھراتل جو ہے سنسکار اور سیم ہونے چاہیے تب تو رہو آپ کو بہت دے گا ادروائی اس کا چھپا ہوا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ آدمی کو نیچے لے کے آنا کارمک سرکل میں فسانا اور پرشان کرنا تو اس سال میں بھی آپ کو یہ چیز دھیان رکھنا ہے اپنی اس طریقے ساتھ بہت سندر طریقے سے سمیں آپ بتائیں گے کئی برکار کے ان کے ساتھ آپ کے مدھر سمبند رہیں گے آپس میں پیشن رہے سب کچھ رہے چیٹنگ الاؤڈ نہیں چیٹنگ بلکل بھی مت کر چرت رہی گلت کام مت کر تو آپ کے بزنس پارٹنرز کے ساتھ بہت سندر سمبند رہے گا ویوہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جن کے ویوہ نہیں ہوئے ہیں ورشک راشی یا ورشک لگن والوں کے لیے سندر اب کی بار آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ کا ویوہ ہو جائے بہت سندر رہے گا جس کو کہتے ہیں جھٹ پٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو بہت آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا من مطابق لائف پارٹنر آپ کو ملے گا بہت لائک بھی کریں گے آپ جو آپ کے لائف پارٹنر ہے یا جن کی پرکار کی پرانی پرابلم چل رہی ہیں میں یہ کہوں گا کہ ان کو بہت دیپ جا کے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ بہت ایکیوٹ پرابلم چل رہی ہیں ورشی راشی اور ورشی لگن والوں کے لیے نو ورش میں نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہم نہیں کریں گے چار دن بعد ہو گیا یا کسی بڑی ہی اوٹ پٹانگ بات کی وجہ سے لڑائی کر لینا وہ بہت بکار چیزیں ہیں کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ پھر ایک دم سے بڑی گر بڑا ہٹ ہو جائے گی جہاں تک آپ کا لائف پارٹنر کا سوال ہے آپ کے لیے امپورٹنٹ رہے گا آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آئے گا ہر پرکار کی چیزیں ہیں لیکن پہلی بات تو کوئی غلط چیٹنگ یہ سب مت کام کریے گا دوسری بات اگر لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں نئے سال میں وہ نہ جائیں یا نئے سال میں وہ continue نہ رہیں سوچ سمجھ کے بیٹ کے سمجھ داری سے اس کو آپس میں جو بھی ڈیفرنسز ہیں ان کو آپ نپٹا لیجیے تو زیادہ اچت رہے گا لڑائی جھگڑے کی طرف جائیں گے میٹر اور بگڑتا چلا جائے گا آپ لوگ ایک دوسرے کے علاوہ پھر کہیں اور سکھ ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو کی بلکل اچت نہیں ہم لوگ اشتم ستھان کی بات کریں برشک راشی اور برشک لگن والوں یہ ستھان ہے دیکھیں unexpected problems کا اندیکھے بھے کا threats کا ہمارے جیون میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کچھ ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے پربو کی کرپا سے ہر پرکار کے آپ کو لاب ہی ملتے دکھائی دے رہے ہیں کسی پرکار کے بھی آپ کوئی ریسرچ میں ہیں کسی پرکار کے بھی آپ بہت گوڑ ودیہ میں گیان میں وہ آپ کو بہت لاب دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کا فائدہ آپ کی ورش آپ کو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بہت کسی پرانے پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے اس کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا تھا پیسہ نہیں آ رہا تھا وہ آ جائے گا آپ لوگوں کے لیے وہ بہت سندر کام ہے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ان ایکسپیکٹیڈ روپ سے بہت سندر ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کو کیا بات نہیں کرنی ہے میرے حساب سے کہ دیکھئے بہت تورت روپ سے کسی کو دوست بنا کے دس پندرہ بیس دن کے لیے اپنی سنگت مت خراب کر دیجئے کسی نئے آدمی کو اچانک سے اپنے گھر میں مت لے آئیے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے باہر کی دوستی اچھی ہے گھر میں لانا ان کو اچھت نہیں رہے گا کیونکہ وہ کئی بار آپ کے کوئی فائدے اٹھا کے جا سکتا ہے یا آپ کے گھر پریوار میں کسی پرکار کا وگٹن کرا سکتا ہے چاہے وہ بول چال میں ہی ہوں کسی بھی طریقے کی وجہ سے تو کسی آؤٹسائیڈر کو اپنے گھر میں مت لے آئیے نئے طریقے کی دوستی آپ کی ہوئی ہے اس پہ بہت زیادہ بشواس مت کریے کسی بھی طریقے کا کیونکہ بہت شورٹ ڈیوریشن کے لیے ہوگا اور وہ شورٹ ڈیوریشن میں آپ کو کافی بڑا نقصان دے کے جا سکتا ہے پریوار میں بھی ہانی کر کے آپ کے جا سکتا ہے سو سمجھ کے کام کریے دھیرت سے کام کریے گا کسی بھی پرکار کا ایسا کام مت کریے گا جس میں کسی پرکار کا رسک انوال ہو آپ لوگوں کے لیے ارجہ شکتی پاور ڈیٹرمنیشن کا ارث بے فکوفی نہیں پاگل پر نہیں اب آپ پاور ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں گے پچاس پھوٹ نیچے ایسا مت کریے گا تو ان ایکس پیر در بھے پرابلم ہیں وہ یہاں اُبھر جائیں گی جب آپ ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں جن کی ضرورت نہیں ہے اب ہم جن کو نہیں جانتے ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے ہم ان کے ساتھ مدرتہ کیوں کریں گے کوئی پرابلم ہو گئی بات میں تو اس میں آپ کو دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ کام کرتا ہی نہ کریں ویسے پڑھائی نکھائی جو بھی کسی پرکار کے ریسرچز میں وہ بہت بڑی فائدہ ملتا دکھائی دے رہا جوتش اسٹرولوجی پڑھتے ہوئے کہیں ورشک راشی اور ورشک لگن والے مجھے نظر آ رہے ہیں نئے سال میں کچھ گوڑ ودیہ گیان اس طرف عوش بڑھیں گے آپ لوگ کوئی بہت آپ کے من کی اچھا ہوگی اس طرف اگر بڑھنے کی جانے کی یہ آپ کے لئے پرفیکٹ یہ رہے گا سٹارٹ کرنے کے لئے اور پربو اس میں بھرپور سہیتہ بھی آپ کی کریں نائن دھاؤس کی ہم لوگ بات کریں تو فادر کا آپ کو بہت سپورٹ رہے گا ان کی ہیلت اچھی رہے گی ہر پرکار کا گیان گوڑ جو بھی آپ کرم کریں گے اس کی وردی کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آگے بڑھا دیں گے مطلب آپ ایسا سوچئے کہ جو آپ کو کام میں امید نہیں ہے اس سے زیادہ آپ پروفٹ سو جائیں گے بہت سندر بہت اچھی بات ہے اپنے گروہوں کا گیان کا پورا سممان کریے بعد اس کے اچھے سندر ریزنٹ بھی دکھائی پڑنا جس ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ ڈیسیجن لیا اور پروفو کی کرپا سے وہ اچھا ہو گیا یہاں آپ کے ساتھ وہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پتہ ہے دھرم ہے گیان ہے اس میں ایک سیڑھی اوپر چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرنت سمجھداری کی بات کرنا گیان کی بات کرنا دھرم کی بات کرنا بڑوں کا جس کو کہا جاتا ہے ان کے ریسپیکٹ دینا بہت زیادہ ضروری ہے سنتان کے کسی بھی پوائنٹ آف ویو کے لیے پریوار کے کسی بھی بات کے لیے سمجھداری سے اس چیز کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہے کئی ہٹی ہو جانا سٹبن ہو جانا ان کئی باتوں میں پرابلم کریئٹ کر سکتا ہے تو آوشکتہ کیا ہے چیزوں کو سمجھنے کی آوشکتہ کیا ہے جو ہمارے سنسکار ہے جو ہمارا سوشل سسٹم ہے اس کے دائرے میں رہ کے چلنا آوٹ آف جا کے کوئی کام نہ کرنا بھئی ٹھیک ہے اگر سنطان کی کوئی پرابلم چل رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا وبریت قدم اٹھا لیں جہاں پہ بعد میں ہم پستانا پڑ نہیں جو ٹرائیڈ اینڈ تیسٹڈ طریقے ہیں وہ ہی کام کر سنطان کی طرف سے کوئی پرابلم آ رہی ہے مدد کر سات کھڑے رہی ہے ہر طریقے کا ہیلپ کر یہ کام کر یہ مطلب سمجھداری اسی کا نام ہے دھرم اسی کا نام ہے ہائیر انٹیلیجنز اسی کا نام ہے کچھ ایسی چیزیں آپ کو مدد کر جائیں گی اس ورش جہاں آپ بڑے سے بڑے کشت کو آتے آتے چلا جائے گا پربو کی کرپا سے دھرم کو اوش پکڑ کے چلیے وہ آپ آپ کی بار آپ کا جو میں یہ کہہ سکتا ہوں بہت help کرنے والا دھرم پہ سدیو رہنا چاہیے لیکن آپ لوگوں کے لیے اب کی بار جتنا آپ سمجھ لیجئے دھرم پہ اور سنسکاروں پہ رہیں گے اتنی آپ کی وردی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جتنا آپ گروہ بڑوں کو سممان لیں گے اتنا وردی نظر آ رہی ہے آپ کی بلکل بھی ڈاؤوٹ ہمیشہ سندھے میں گھرے رہنا چیزیں گڑھ بڑ کرے گا آپ لوگوں کے دسویں ستھان کی بات کریں نئی پوزیشن نئی نوکری نئے لاب نئے کامپٹیشن مان سممان وردی کام کام سے آپ کا بینک بیلنس پانچ روپے سے پچاس تک چلے جانا اوشہ دکھائی پڑ رہا ان سب میں بڑی سندر بات ہے کرم میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جہاں میں آپ کو کہ کوئی پرابلم کی استثیتی کریئٹ ہو رہی ہے ہارڈ ورک ضروری ہے ڈسپلن بہت زیادہ ضروری ہے کام کو اس لیے چینج کرنا کہ ہم صرف چینج کرنا ہے ایسا کتہ ہی نہ کر یہ ضرورت تو اوشہ کر یہ آپ کو نئی نوکری ملے گی نئی اپورچنٹی ملے گی نئے انوبند ملیں گے پروجیکٹ پلاننگ ہے کام ہے پد ہے پوزیشن ہے آپ کی چاہتی ہوئی وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے انیسیسرلی نہیں اور ہر جگہ محنت سے کام کرنا پڑے گا کام کے لیے ہر جگہ وزدم سمجھداری بڑوں کا اپنے سینئر کا آثورٹی کا مان سم مان کر کے چلئے لاپ رابت ہوگا ہم لوگ گیاروے ستھان کی بات کریں ورشک راشی اور ورشک لگن والوں کی تو بہت سندر وہاں لاب ہی لاب ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس کو کہوں کہ ایک کے بعد ایک لاب ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بہت چیزوں کو میں فیلا نہیں رہا ہوں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس وقت نہ دکھا رہا ہوں لیکن ہاں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ بزنس سے آپ کے سمجھداری سے گیان سے بڑے سندر لاب آپ دکھائی دے رہے ہیں کئی پرکار کے لوگ کئی پرکار کے بہاری لوگ جس کو کہتے ہیں وہ اگر آپ کے جیون میں آتے ہیں نئی اپورچنٹیز لے کے چاہے وہ بزنس ہو چاہے آپ کے کام ہو جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو بہت جلدی جلدی لاب پرابت ہو رہے ہیں اگر جو آدمی سروس میں وہ کہیں بھئی ہم کو کیا تو اوش آپ کو سندر سروس اس کو ایک نولیج کیے جانا اور آپ کا پیسکیل بڑھ جانا رائز مل جانا آپ کو مان سممان مل جانا وہ بھی وردی سے کم نہیں ہوتا ہے لوگ ہم کو سمجھیں ہمیں ہمیں جو ہیں مان دے سممان دے پریوار میں ہم کو مان سممان پرابت ہو وہ بہت سندر بات ہے آپ کے بڑے بھائی جو بھی ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بھی آپ کا سوڑ سوڑ ایک پرکار سے خوشی بنیں گے چیزیں اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہر پرکار سے ان کے ساتھ بھی میں یہ کہوں گا تو جس چیز کے لیے جانا جاتا ہے جانا جاتا ہے مطلب ہیلتھ کے لیے سندر ہیلتھ ہے آپ کو سندر لاب ہیں نئے لوگوں سے ملنا ہے کافی مترتہ بہت مترتہ اس میں گلٹ ٹائپ کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی اور اس کو اپنا بنا لینے کی کیونکہ وہ کبھی کبھار آپ کا فائدہ وبرید اٹھا سکتا ہے یہ اوشش دھیان رکھئے گا ہم لوگ باروے ستھان کی بات کریں برشک راشی اور برشک لگن والوں کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ کئی پرکار کا سکھ کئی پرکار کا آنند کئی پرکار کے بیٹ پلیجرز گھر میں جس کو کہا جاتا ہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ پرابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ویدیش جانے کی بہت سنجوگ ویدیش سے کئی پرکار کے فائدے ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں لاب ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں اپنی گھر میں اپنے لیے بہت چیزیں خریدتے ہوئے نظر آرہے ہیں لگجری آئیٹمز ہیں وہ خریدتے ہوئے نظر آرہے ہیں اچھا بھی ہے ضرور خریدی جن چیزوں کی ضرورت ہو آپ کو لائف میں اپنی لائف پارٹنر یا اپنے جو آپ کی دھرم پتنی ہیں یا آپ کے لائف پارٹنر کے لیے ان کے لیے بھی کافی کچھ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے یہاں پہ میں آپ کو باروے ہاؤس کے سمبند میں ایک ہی بات بتاؤں گا ایکسیسیو بھوگ روگ دیں گے یہ عوش یاد رکھئے گا کسی بھی پرکار کا ایکسیسیو کسی بھی پرکار کا اب نورمل روپ سے کسی بھی پرکار جاتی ہیں کرتے ہیں عوش پرشانی ہوگی بدنا میں مل سکتی ستری کے دوارہ آپ کو کشت یا کلیش مل سکتا ہے اگر ان سندر بھوگ کی طرح بڑھیں گے آپ تو کئی ڈیٹاشمنٹ ہو سکتے ہیں کئی مو بھنگ ہو سکتے ہیں آپ کے کچھ ریلیشنشپ سے اگر آپ ان کو سمجھ داری سے ڈیل نہیں کریں گے تو وہ دور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چاہے وہ آپ کے لائف پارڈنر کے ساتھ ہو جیسے میں نے کہا ہے تو باروے ہاؤس کے سمبند میں یہ کہوں گا کافی انجوائمنٹ پروسپیرٹی لگجری کمفرٹ لیکن یہاں پہ بڑے نپے تجھے طریقے سے چلنا پڑے گا مان سممان دینا اپنے لائف پارٹنر کو ستریوں کو سممان دینا کوئی الٹی سیدھی ڈیمانڈ نہیں کرنا اپنے لائف پارٹنر سے جو کی پوری نہیں ہو سکتی ہے میں اس کی ڈیپٹ میں نہیں جاؤں گا یہ کام مت کریے جو آپس میں دوریاں بڑھائے کسی پرکار کا یا اب نورمل طریقے سے آپ ایک دوسرے سے کسی چیز کی ایکسپیکٹیشن کرنے لگی ایسا کام مت کریے جو جنیونٹی ہے جو ایک سماج کے جن کو ہو سکتا ہے سنتان اتپتی جن کو ہو نہیں ہو یا اس میں کسی پرکار کا کبھی کشت ہو سکتا ہے اوش پوڑا پات سے یا آپ کی مول پترکہ میں اگر چیزیں اچھے چل رہی ہیں تو اوش بوبال کرشن کی کرپا سے آپ کو سنتان پرابت ہو گی انتھا کچھ اپائے یا اپچار کرنے ضروری ہوں گے ان کے لئے کسی پرکار کا بھی اگر کشت ہوتا ورشک راشی اور ورشک لگن والوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لئے کہ گروہ کا سممان کرنا بڑوں کا سممان کرنا پتا کا سممان کرنا اپنے گروہ وار کو سدھ کرنا جس کو کہتے ہیں مطلب برسپتی وار کو کسی پرکار کا کوئی گلت کام مت کریے کوئی مدرہ ماس یہ سب سے بہت دور رہیے کسی بھی جو ہے بید پران کا سرون کریے یا پات کریے بہت اتم رہے گا مندر میں کوئی پستک دان کرنا اس طریقے کی وہ بھی بہت سندر رہے گا کسی برہمان کو ہمیشہ پورے ورش کچھ نہ کچھ دیتے رہنا آپ کو ہر پرکار کے لاب پردان کرے گا مات لکشمی کی پوجہ کرنا آپ کو ہر پرکار کے لاب پردان کرے گا اس میں آپ گائے کو بھی جو ہے ان کی بھی سیوہ کر سکتے ہیں ہر چارہ اس کو گائے کو کھلانے سے کئی پرکار کے وغن بادھا آپ کے دو ہزار اکیس میں دور ہوتے رہیں گے بہت سندر ورش ہے دو ہزار اکیس کا ورش راسی اور ورش لگن والوں کے لئے میں یہی کہوں گا انت میں بہت سندر ورش ہے اس کا بھرپور اب سر اٹھائیں اس ارجہ کا گیان کا سپریچوالٹی کا گروہ کا سممان کریے وہ بہت زیادہ اوشک ہے ماتا جی کا خیال کر کے رکھی اگر کسی پرکار کا بیماری پہلے سے جڑی ہوئی ہے تو اوش اس میں آپ دیکھ بھال کرتے رہی میری اند شک کام نائے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ دو ہزار اکیس کا جو ورش آرہا ہے بڑا آنند میں بیتے کرشن سدیو آپ لوگوں کے ساتھ جی شی کرشن